ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی آج کی ویڈیو میں ہم ذرا کمپیریزن کریں گے اے ڈی آر کا اور ایڈور سیرل لیگل سسٹم کا ایڈور سیرل لیگل سسٹم یعنی یہی جو اس وقت عدالتوں کے اندر جو پروسس چلتا ہے جو لیگل پروسس ہوتا ہے کس طرح کیس فائل کیا جاتا ہے کس طرح پھر یہ سارا کچھ کس طرح عدالتیں کام کرتی ہیں کس طرح کیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر ججسہ فائلس ہوناتے ہیں ٹرائل وغیرہ یہ سارا کچھ یہ دونوں الگ طریقے ہیں نا ایک اے ڈی آر کا طریقہ ہے جو بہت ہی آسان ہے جس میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے آربیٹیشن میڈییشن نیگوسییشن کونسیلیشن ٹھیک ہے نا میں آپ کو اپنی لاس ویڈیو کے اندر اے ڈی آر کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی اے ڈی آر ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ عدالت نہیں جاتے عدالت کے باہر ہی آپ کو پرابلم حل ہو جاتے ہیں یعنی کسی اور طریقے سے ہم پرابلم کو حل کرتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر ایک بندے کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ یار اس کا کوئی پرابلم ہو اور پرابلم وہ کیسے حل کرتا ہے عام طور پر ہم عدالتوں میں جاتے ہیں لیکن اب ایک نیا سسٹم آ چکا ہے تو وہ بہت پرانا لیکن اب یہ ایک نئے ورزن میں آ چکا ہے جس کو ہم اے ڈی آر میتھڈز بولتے ہیں اس میں میڈییشن ہے کونسیلیشن ہے آر بیٹیشن ہے یہ آپ اس میں آپ کو جا کے اپنا پرابلم لے جائیں گے تو اس میں آپ کو بڑی عزت سے اور محبت سے اور بڑی اچھی انوائرمنٹی میں آپ کو پرابلم حل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ عدالت کے ذریعے اپنے پرابلم کو حل کرتے ہیں آپ کی پرابٹی بھی کسی نے قبضہ کر لیا آپ کی گاڑی کو کسی نے نقصان پہنچایا کچھ بھی ایشو ہے کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے تو اس میں جب آپ عدالت کے ذریعے پرابلم کو حل کراتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بڑا خواری ہوتی ہے بندہ بڑا زلیل ہو جاتا ہے بیچارہ عدالتی چکر پھر وکیل کرنا ان کے فیسیں پھر تاریخ پہ تاریخ پھر بتنا ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں اور بعضوں کا تو زندگی گزر جاتی ہے آپ کو پرابلم حل نہیں ہو جاتا تو بھائی اس کا ایک حل نیا آیا ہے سمجھدار لوگوں نے ایک نئی چیز مطارف کرائی ہے ویسے پرانی بہت چیز صدیوں سے یہ چیز چل رہی ہے لیکن اس کو ایک نئی پیکیجنگ میں اور ایک نئی طریقے سے مطارف کرائے گیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ای ڈی آر میتھرز ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے اندر ان دونوں کا آپس میں کمپیریشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ یہ ایڈورس سیرل لیگل سسٹم یا جس کو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم کہتے ہیں یہ ہے کیا یہ ایڈورس سیرل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈسپیوٹ کو ریزول کرتے ہو عدالت کے ذریعے آپ عدالت میں جاتے ہو اپنا وکیل کرتے ہو دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا وکیل کرتی ہیں وکیل جاتا ہے عدالت میں آپ کی جگہ پہ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جج کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آرگومنٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں وٹینیس پروائیڈ کرتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے مطلب نمبر چوڑا اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہر عدالت میں اپنایا جاتا ہے سب کانٹینیٹ کے اندر یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے جس کو ایڈورس سیرل لیگل سسٹم کہا جاتا ہے یعنی دو پارٹیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ جی اس نے جھوٹ بولا ہے وہ کہتی ہے جی اس نے یہ کیا ہے میرے پاس اس کے خلاف یہ ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میرے پاس بھی ثبوت ہے مطلب آپس میں ہم لڑ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے بھائی دو وکیل ہوتے ہیں آپ اپنے سامنے ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہوتے ہیں یہی کیس چل رہا ہوتا ہے اور جج چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے پھر آخر کار جج ان کی باتیں سن کے آرگومنٹ سن کے ان کی ایویڈنس ویٹینس سن کے پھر قانون کے مطابق وہ فیصلہ سنا دیتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے عدالت کے اندر لیکن مجھے یہ بتا ہے آپ آپ سمجھدار بچے ہم میچور ہو چکے ہیں تو یہ کوئی طریقہ کتنا کوئی ایزی طریقہ ہے گا مطلب چلو سل چلی اتنا مطلب صدیاں گزر جاتی ہیں بھائی عدالتوں کے ذریعے پرابلم حل کرنے کو تو یہ ایک چلی فارمل میتھڈز ہے اس میں پھر آپ کو ایک پروسس کو فالو کرنا پڑتا ہے پہلے آپ درخواست دیتے ہیں اس کی تاریخ لگتی ہے پھر جا کے پھر آپ کی وہ جناب کاؤز لس لگتی ہے اس کے بعد آپ کو بلائی جاتا ہے پھر آپ کو کچھ مہین کچھ وقت کے بعد پھر تاریخ دی جاتی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اور پرابلم حل ہو گیا تو آپ کو نا پھر عدالتی جو طریقہ کار ہے اس کا جو میتھڈ اس کا جو پروسس ہے جو اس کی فارملٹیز ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ یعنی کہ عدالت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وکیلوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور جج کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں پرابلم اتنا بڑا نہیں ہوتا اور پرابلم سے بڑا پرابلم یہ آپ کی عدالتی کاروائی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو ہم بولتا ہے ایڈور سیرل لیگل سسٹم جس میں دو وکیل آمنے سامنے بحث مباحثہ کرتے ہیں اور جج ان کی بھی یہ گفتگو سنتا ہے ان کی بحث سنتا ہے ان کی آرگومنٹ سنتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ سناتا ہے ایک اور سسٹم بھی ہوتا ہے جس کو انکوزی ٹوئرل سسٹم کہا جاتا ہے وہ زیادہ تر سیول لیگل سسٹم کے اندر پایا جاتا ہے مختلف کنٹریز کے اندر لیکن ہمارے ہاں یہ سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر اور جہاں جہاں پہ برٹیش راج رہے چکا ہے جہاں پہ برٹیش نے حکومت کی ہے چاہے وہ امریکہ ہو آسٹرلیا ہو نیزیلینڈ ہو انگلینڈ ہو اور اپنا یہ انڈیا ہو اپنا پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یہاں پہ ہمارے ہاں ایڈورسیرل لیگل سسٹم یعنی کامن ایڈورسیرل لیگل سسٹم پایا جاتا ہے تو بھئی یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا ایڈورسیرل سسٹم یعنی وہی طریقہ جو آپ کی آج کل عدالت میں یا آپ جس شہن میں رہتے ہو آپ لاہور میں رہتے ہو یا دیلی میں رہتے ہو یا ممبئی میں رہتے ہو آپ کے بھئی اروس پر اس میں کوئی نا کوئی عدالت تو ہوگی نا قریب عدالت میں جا کے وزٹ کر کے آ وہاں پہ یہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اسی کو ہی ایڈورسیرل لیگل سسٹم کہا جاتا ہے یہ تصویر دیکھ لو یہی عدالتوں میں چل رہا ہوتے ہیں ہم نے موویز میں بھی یہی دیکھا ہے بھارتی موویز میں یہی دیکھا ہے ہر جگہ یہی دیکھا ہے یہی پروسس چل رہا ہوتا ہے دو وکیل آپس میں لڑے ہوتے ہیں اور جی ساہب سن رہا ہوتے ہیں مطلب میں یہ ایکچولی کہنا ہوں کہ بیس موبائسہ آرگومنٹ یہ وغیرہ سارا کچھ ایویڈینس یہ وہ ٹھیک ہے نا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے لگتا ہے کیا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ بھئی آپ کا ہے لیگل سسٹم لیکن بھئی اس کے مقابلے میں یہ جو ایڈی آر کے میتھڈز ہیں جن کو میڈی ایشن آرگیٹیشن کنسلیشن یہ بڑا ایک فرینڈل انوائرمنٹ ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہے جسے آپ لوگ ڈیٹ پہ آئے وہاں ٹھیک ہے آپ جانا آپ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہاں پہ جج ہوتا ہے یہاں پہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ یا تو میڈیٹر کہلاتا ہے یا آرگیٹر کہلاتا ہے یا کنسلیٹر کہلاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایڈی آر کے کون سے میتھڈ کو چوز کر رہے ہو تو وہ بڑا فرینڈلی اور اچھا اس میں آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں مطلب دونوں پارٹی سامنے بیٹھیں ہیں تیسرا بندہ ان کی گفتگو سن کے ان کو پرابلم کو حل کر دے گا اس کا جو کردار ہوتا ہے تھرڈ پرسن کا وہ ویڈی کرتا ہے آرگیٹیشن میں زیادہ زیادہ فارمل ہے میڈیشن میں زیادہ ریلیکس ہے کونسلیٹر میں بھی تھوڑا ریلیکس بھی ہے لیکن ساتھ میں سجیشن بھی دیتا ہے تو مطلب تھرڈ پارٹی سن کے آپ کی پرابلم کو حل کر دے گا یہ بڑا ایزیلی ہے اور اس میں آپ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کتنے یعنی کہ کیجول انوائرمنٹ اور بڑا ایزیلی نہ وکیل نہ فارملٹی نہ تاریخ پہ تاریخ نہ ایویڈنس نہ یہ نہ وہ نہ لٹرم نہ بٹرم نہ زیادہ فیس بس یہ آرگیٹر بیچارے کو آپ نے فیس دینی ہے یہ تھرڈ پارٹی جو بیٹھا ہے نا یا تو یہ آرگیٹر ہوگا یا میڈیٹر ہوگا یا کونسی لیٹر ہوگا وہ ڈپرینٹ کرتا ہے کہ انہوں نے ایڈی آر کا کون سا میتھڈ استعمال کیا ہے تو بھائی ایڈی آر کا میتھڈ تو بھائی یہ بڑے سمپل ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بنیادی آپ کو ایک کمپیریجن بتا دیا اب آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ایڈورسیل لیگل سسٹم ہے نا پتہ ہے کیا ہے دوسرا ہمارا ایڈورسیل جو لیگل سسٹم ہے نا یہ والا یہ اتنا برا بھی نہیں ہے بھائی اصل میں پتہ ہے کہ کیسز بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا ججز اچھے نہیں آتے وکیل بھی اچھے نہیں آتے سب جہاں نا مال کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کرپشن بڑھ چکی ہے حالانکہ اسی طریقوں کو اچھے سے اپنایا جائے نا فارمل طریقے سے تو یہ بھی بڑا اچھا ہے لیکن اب کیا کریں اب سسٹم ایسا بن چکا ہے جب سے کھرچی نہیں کراؤ منشی سے لے کر جج تک جج سے لے کر وکیل وکیل سے لے کر سرکاری وکیل سب یار آپ کو پتہ ہے نا پھر آپ کے ریفرنس چلتے ہیں اگر جج جان پیچان والا ہے تو دو منٹ لگیں گے اگر جان پیچان والا نہیں ہے کسی دشمن کا بھائی کہا ہے یا تو یہ کچھکر ہے تو بھائی جان وہ پھر آپ کو صدیوں میں رضو زلیل کرتا رہے گا تو یہ تو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیکن یہ اس میں فارملٹی زیادہ ہے نا اب یہ کراؤں گا ابھی فیز جمع کراؤں گا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا وہ ہوگا آپ اگر عدالت میں گئے ہوگا آپ نے کبھی کوٹ کیس فائل کیا ہوگا تو آپ کو لگ پتہ جگہ ہوگا کہ کتنی فارملٹی ہوتی ہے لیکن اس میں کتنی فارملٹی نہیں ہوتی ہے ڈی آر کے اندر ٹھیک ہے اس میں بڑا سمپل ماہول ہے بڑا انویرمنٹل فرینڈلی آپ جائیں گے گپ شپ لگائیں گے وہ آپ کی پرابلم کو حل کر دے گا حل نہیں کرے گا تو آپ کو مشرعہ دے گا اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے نگوسییشن کا بھی وہ یہاں پہ میں نے نہیں لکھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر میڈیشن آر بیٹیشن کنسلیشن کا تو ذکر کیا ہے یہاں پہ نگوسیشن کا ورڈ کیوں نہیں لکھا کیونکہ تصویر میں تین پارٹیاں ہیں ٹھیک ہے نگوسیشن میں صرف دو ہی ہوتے ہیں یہ جو لڑکا لڑکی یہ دونوں ہوتے ہیں بس آپس میں نگوسییٹ کریں گے گفتگو کریں گے گپ شپ لگائیں گے اور پرابلم حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو جناب ان دونوں کا بنیادی کمپیریجن بتاؤں گا ابھی پہلے میں نے یہ آپ کے کونسپٹ کلیر کر دی ہے ایزی ہوگے ریلیکس ہوگے چلو جی اب آگے چلتے ہیں اب رکھتے ہیں بھئی جان سب سے پہلے جو کمپیریجن ہے نیچر پروسیڈنگ بھائی ای ڈی آر میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر عدالت کے باہر ہوتی ہے اور وہ جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں میڈیشن آئی بیٹیشن نیگوسییشن اور کنسیلیشن کو فالو کیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں نا ان کو انکریج کیا جاتا ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان کی حمت بڑھائی جاتی ہے کہ بھئی آپ نہ کسی ایک پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں یعنی فوکس ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں لوگوں کو جو انہیں رازی کیا جائے ان کو انکریج کیا جائے کہ بھئی صلاح کر لو ایزی ہو جاؤ اپنے حل نکالو اور وہ کس کی مدد سے تھائر پارٹی کی مدد سے یعنی یہ طریقہ یہ ایسا ہی طریقہ ہے سمپل دو دوست ناراض ہو جاتے ہیں تو تیسرا دوست کیا کرتا ہے وہ دوستی کرواتا ہے نا تبارہ صلاح کرواتا ہے بھئی یہی چیز ہے this is called ADR اب یہ نیچر پروسیڈنگ اس طرح ہے لیکن ایڈور سیریل میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھائی جان بہت ہی فارمل ہوتی ہے اس میں جناب کوٹ روم میں جاتے ہیں لٹیگیشن میں جاتے ہیں کیس فائل کرتے ہیں اپنا کیس پٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جناب دوسری پارٹی اپنا ورزن پیش کرتی ہے اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے پھر ان کی انویسٹیگیشن انکواریاں یہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ جمع کرانا ریٹن سٹیٹمنٹ 161 کی سٹیٹمنٹ 164 کی سٹیٹمنٹ پھر ٹرائل پھر لٹرم بٹرم بھائی اللہ معافی دے یہ اتنا یعنی کہ منٹلی ٹرچر ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی میرے باز وقت بیچارے جو شریف لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے وہ تو اس عدالتی کے اس کاروائی سٹیٹنے تھک جاتے ہیں وہ ویسے گیو اپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ نیچر آف پروسیڈنگ دیکھ لیا وہ کتنا بڑا ایزی اور یہ والا ایڈو سیل سسٹم اللہ معافی دے اچھا جی آپ دیکھتے ہیں رول آف آٹیز بھائی ایڈی آر میں سارا کیس آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے مطلب میں میرا دوست میں اور ارسلان ہم دونوں کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گئے ہم کسی بندے کے پاس گئے میڈیٹر کے اب یہ ہم دونوں خود جا رہے ہیں اور ہم خود ادھر بیٹھ کے اپنا کیس خود پیش کر رہے ہیں لیکن ایڈو سیل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے کیوں کرنی پڑتا ہے کیونکہ بھائی یہ لیگل کیسز ہوتے ہیں لیگل باتیں ہوتے ہیں کتابی باتیں ہوتے ہیں لیگل پروسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ تو اس وکیل کو پتا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا اس وجہ سے آپ بس بچارے پھر اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں پھر وکیل جیسے کہے گا ویسے کرنا پڑے گا یعنی آپ کا جو ورجن ہے وہ وکیل عدالت میں پیش کرے گا آپ نہیں کریں گے آپ بس اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کو فیس دیں گے وہ آپ کے آپ کے اوپر کیس آپ کا فائٹ کرے گا لیکن ای ڈی آر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ای ڈی آر میں کوئی فارملٹی نہیں کوئی چیزیں بھئی جو ہے نا یہ اپلیکیشن ہے یہ کوئی کانونی چیزیں استعمال نہیں ہوتی بڑا سمپل اور سموت پروسیس چلتا ہے تو اس میں آپ خود اپنا کیس پوٹ اپ کرتے ہیں اسی لیے ای ڈی آر کے اندر جو پارٹیز ہوتی ہیں دونوں جو لوگ ہوتے ہیں جن کا اپس مشیو چل رہا ہوتا ہے ان کا بڑا ایکٹیو رون ہوتا ہے اور وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے سارا پروسیس اور وہ مرضی سے اپنے پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایڈور سیریل سسٹم میں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں لائیرز کے ذریعے جو ایویڈینٹس اور آرگومنٹ کرتے ہیں ان کے بہاب پہ اور جج جناب ان دونوں کی باتیں سن کے پروبلم کو سنتا ہے یعنی آپ جج سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کیس آپ کا کیزاری بات ہے وقیلی پیش کرے گا اس کو ساری چیزیں پتا ہوتا ہے کانونی چیزوں کا اور یہ لیگل فارمالٹیز کا ٹھیک ہے جی سو یہ دوسرا ڈیفرنس پہلا ڈیفرنس میں نے کیا پتا ہے تھرڈ پارٹی سے بات کریں اپنا کیس خود بتائیں اپنی زبانی اپنے دکھ بتائیں یہ میرا مسئلہ یہ میری پریشانی ہے اور ایڈورسیریل سسٹم میں آپ کی آواز کوئی اور بنے گا وہ وکیل بنے گا وہ پھر شانہ ہوتا ہے ڈیڈ شانہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی منپلیڈ کرے گا جج سے بھی کھیلے گا ادھر سے بھی پیسے بنے گا ادھر سے بھی پیسے بعض اوقات آپ کو اپنا وکیل کسی اور پارٹی کیا وکیل بن جاتا ہے پتا ہوتا ہے نی یہ سارا چیزیں چل رہے ہوتی ہیں میچور لوگ ہیں سمجھ دار ہیں ماشاءاللہ اچھا جی اس کے بعد ڈیسیشن میکر بھئی ایڈیر میں تو ایڈیر میں کیا ہوتا ہے کہ نیوٹل تھرڈ پارٹی ہوتا ہے وہ جو میریٹر اور آر بیٹر ہوتا ہے وہ ایک چلی ہیلپ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے حل آپ کا ہو جب آپ لوگ کسی چیز پر راضی ہوں گے تب ہی وہ فیصلہ سنائے گا یہ نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو سنے گا دوسری کو نہیں سنے گا اور فیصلہ سنا دے گا اب جو ایڈیر سیسٹم میں اس میں تو وہ جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا بعض اوقات جج دونوں کی باتیں سنے گا اور اس کو جو سمجھ آئے گا کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے وہ فیصلہ سنائے گا لیکن اس میں جو فیصلہ آئے گا وہ کہیں نہیں کہیں آپ کی رضا مندی سے آئے گا آپ سے پوچھ کے سارا پروسس کریں گا آپ کو راضی کیا جائے گا آپ کو کنوینس کیا جائے گا سمجھ گئے پھر ہی کوئی معاملہ نکلے گا ایڈور سیرل میں تو کوئی چکہ نہیں ہم اکثر پھر رو رہے ہوتے ہیں باہر جا کے یا رہدالت نے جج نے میری بات نہیں سنی میرا فیر ٹائل کا حق نہیں دیا گیا اب یہ دیکھیں نا پاکستان کے فارم پرائمینسٹر عمران خان صاحب ان کو سیفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں دی ہیں دس اور چودہ سال کی اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے سنانی گیا میرا 342 کا بیان نہیں ریکارڈ ہوا میری بات نہیں سنی گئی مطلب وہ پارٹی جو ہے نا وہ رو رہا ہے بچارہ کہ بھئی میرے سے تو جج نے پوچھا نہیں میرے مطلب مجھے موقع ہی نہیں دیا تو انہوں نے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے تو یعنی کہ دکھو نا عدالتوں میں اس طرح ہی فیصلے ہو جاتے ہیں بہت وقت لیکن بھئی ای ڈی آر میں ایسا نہیں ہوتا ہے ای ڈی آر میں بھئی آپ کو ہی کنوینس کر کے آپ کو دیکھو سلا کرانی ہے نا دوستی کرانی ہے تو یہ دوستی کراتا ہے ای ڈی آر کا سسٹم ٹھیک ہے اور کسی طریقے سے آپ کو کسی جو ہے نا حل کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں اچھا فارملٹی کا ڈی فرنس دیکھتے ہیں ای ڈی آر میں کوئی فارملٹی لیس فارمل ایکورٹ پروسیڈنگ کے مقابلے میں انکریچ کیا جاتا ہے اوپنی گپ میں گپ شپ لگائیں کمیونکیشن کرائیں فلیکسیبل ماہول ہوتا ہے پتہ ہے فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے اور عدالت میں اللہ معافی اتنا لیگل روز فلا پروسیجر یہ پروٹوکول اب جناب آٹھ بجے کے بعد جو عدالت کھلے گی تین بجے کے بعد جج صاحب نہیں بیٹھتے ہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا یہ جناب یہ فائل کے اوپر آئے جناب اس کے اوپر آئی اٹسٹیشن کون کون کیوں نہیں ہے اس پر یہ سگنیچر موجود نہیں یہ تاریخ غلط لکھے دوبارہ لکھئے آو یہ سپیلنگ غلط ہے یہ لکھے کرو وہ کرو ٹھیک ہے آج ہنم بیٹھیں گے آج ہر تعال ہے آج یہ آج وہ ہے وہ کیسز جو ہیں شریف جو لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے وہ تو عدالتوں میں چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا جائیں گے وکیل کو بھی پیسہ دینا پڑے گا اس لئے بچارے گیب اپ کر دیتے ہیں جو زیادتی اور ہی ہوتی وہ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ غلط بات ہے برداشت زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے غلط چیز کو نہیں کرنا چاہیے جتنی ہے طاقت تو اتنی آواز اٹھانی چاہیے بندے کو اٹلیسٹ ٹرائے تو کرنی چاہیے اچھا جو اس کے بعد ہے ٹائم این کاؤسٹ ای ڈی آر میں کوئی ٹائم نہیں ہے زیادہ فاسٹ ہے اور اتنا ایکسپنسیو نہیں ہے لیکن لٹیگیشن میں تو بھائی فائلیں پھر ڈاکومنٹس پھر ایوی ڈینس وکیل کو پیسے دینا اس کے بعد جو جج کا بندہ ہوتا ہے ریڈر اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں منشیوں کو دینے پڑتے ہیں فوٹو کاپیز یہ ہے وہ مطلب اتنی معاملہ چلتے ہیں جتن زیادہ لمبا کیس ہوتا ہے اتن زیادہ وکیل کی فیس بنتی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی اس لیے تو ای ڈی آر میں ٹائم اور کاسٹ کم لگتا ہے اور ایڈورس سیرل سسٹم یعنی جو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم ہے جو پاکستان اور انڈیا میں پایا جاتا ہے اس میں زیادہ لگتا ہے اچھا جو اس کے بعد ای ڈی آر میں ہے کہ بھائی کہ ای ڈی آر میں زیادہ پریویسی ہوتی ہے مطلب آپ گئے کمرے میں بیٹھے ہیں میڈیٹر سامنے آئے بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ ای ڈی آر میں گئے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دو میان بی بھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ملنے اور آپ نے جو ہے نا میڈیکل جو ہے نا ان سے نا سجیشن اور ریکومیڈیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسا یہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا لیکن بھائی ایڈی ورسی ریل سسٹم میں ساری دنیا کو پتا چلتا ہے آپ جا رہے ہیں صبح عدالت وقیل آپ کے ساتھ جا رہا ہے ساری دنیا کو پتا چلتا ہے ریپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں کوٹ روم میں سارے بتا رہے ہیں اچھا یار یہ ایسیو چلتا ہے تو وہ جو کیس ہوتا ہے یعنی وہ پبلکلی ڈسکس ہوتا ہے ساری دنیا کو پتا چل رہے گئے یار یہ بچارے عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں اس وجہ سے بہت سارے شریف لوگ بلکہ میرے جیسے لوگ عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں کہتے ہیں یار وہ پریشر وہ بدنامی پیش فیس کرنی پڑتی ہے الزام لگے ہوتے ہیں ساری دنیا ہے اور کوٹ جو ہے وہ پبلک پلیس ہے کوئی بھی جا کے وہ کیس کو سن سکتا ہے عدالت کے روم میں کوئی بھی جایا سکتا ہے جس طرح بڑے بڑی کیسز میں تو پتہ نہیں کتنے شہری آ کے وہ کیس کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن خیر جگہ کم ہوتی ہے تو عدد جج وغیرہ نکال بھی لیتا ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جا کے کوئی بھی پروسیڈی میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے ای ڈی آر میں بھائی جا نا پریویسی رہتی ہے ایرہ گیرہ کوئی آپ کی معاملے میں انٹرفیر نہیں کرے گا آپ کی بڑا پریویسی رہے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو پرابلم ہر بھی ہو گیا ٹھیک ہے جی آؤٹکم یار ای ڈی آر میں جو آؤٹکم ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کو آپ کو راضی کر کے لیا جاتا ہے مطلب آپ کو کسی سیٹلمنٹ کے اوپر راضی کیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو میچولی ایگریڈ سیٹلمنٹ پر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے اور جو فیصلہ آتا ہے اس میں زیادہ تر دونوں پارٹیز کی کو مطمئن رکھا جاتا ہے آپ کو سیٹسفائی کر کے ہی آپ کو فیصلہ سنائے گا لیکن ایڈویسی ریل میں ایسا نہیں ہوتا اس میں جج جو ہے نا ایویڈینس اور ویٹینسس کو دیکھ کے اور قانون کی نظر میں دیکھ کے وہ فیصلہ سنائے گا اب اس فیصلے پر عام طور پر ایک پارٹی ناراض ہو جاتی اور ایک بگڑے ایک خوش ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں پارٹیز خوش ہو ہیں ایک فیصلے عدالت کے فیصلے سے ٹھیک ہے لیکن بھائی ایڈی آر میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز ماشاءاللہ خوش ہو جاتی ہیں مطمئن ہو جاتی ہیں اچھا جی اب یہ اس کو مزید ذرا ہم نے ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے ایڈی آر میں جو اپروچ ہے ڈسپیوٹ کی کوپریٹیو ہے دوستی علماء ہو لیں ایڈی آر سیسٹم میں کامپیٹیشن ہے کنفرٹیشن ہے لرنا ہے جگڑنا ہے اس کو غلط ثابت کرنا ہے اس کو گندہ کرنا ہے ڈیسیشن میکر ایڈی آر میں نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ جج اور جیوری ہوتا ہے رول آف پارٹیز بھائی ایڈی آر میں ایکٹیو رول ہے اس میں پیسیب ہے کم ہے پروسیجر ایڈی آر کا بڑا فلیکسیبل ہے وہ زیادہ لیگل ہے ایڈورسیل کا سپیڈ اس کی زیادہ سپیڈ ہے جلدی سال ہو جاتا ہے اس میں مہینے لگ جاتے ہیں کانسٹ ایڈی آر میں بڑا کم ایکسپنسیب ہے ایڈورسیل زیادہ ایکسپنسیب ہے کانسٹلی ہے اچھا جی اس کے لئے پرائیویسی اس میں زیادہ ہے ایڈی آر میں اور اس میں ایڈورسیل سسٹم میں کم ہے اور کم جو ریزلٹ نکلتا ہے جو فیصلہ آتا ہے اس میں میچولی اسیپٹیبل ہوتا ہے دونوں پارٹیز اسیپٹ کرتی ہیں تب ہی کوئی ڈیسیشن نکلتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایڈورسیل میں نہیں ہوتا بھائی جان وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنی پارٹی نے کتنی اچھا کیس فائٹ کیا ہے کس نے اچھے آرگومنٹ پیش کیا کتنے اچھے ایویڈنس دی ہے ٹھیک ہے نہیں کس نے زیادہ گندہ کیا مطلب ایسی ہی سمجھو دوسرا ہے ریلیشنشپ ریزیویشن بھائی ایڈی آر کے اندر جب آپ کیس فائٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو وہ ریلیشنشپ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا وہ محفوظ رہتا ہے دوستی برقرار رہتی جھگڑا نہیں ہوتا یار ایڈورسیل میں تو اللہ معاف کرے دوستا کے بھائی بھائی عدالت میں جاتے ہیں تو لڑ پڑتے ہیں مطلب اس میں کیونکہ ایک بندے کی جیت اور ایک کی شکست ہوتی ہے لیکن ایڈی آر ایک محبت ہے دونوں کی جناب کامیابی ہوتی ہے کوئی ناکام نہیں لوڑتا لیکن ایڈورسیل سسٹم میں ایک گندہ ہوگا ایک اچھا ہوگا ایک برا تصور کیا جائے گا ایک اچھا تصور کیا جائے گا ایک کی جیت ہوگی ایک کی شکست ہوگی تو یا یہاں پہ ریلیشنشپ زیادہ خراب رہتا ہے دونوں پارٹیز کا اور ایڈی آر عام طور پہ جتنے بھی اس نان سیریس زیادہ سیریس کے جو کیسز نہیں ہوتے جیسے فیملی ہیں پراپٹی ہیں ورک پلیس کے ایشیوز ہوتے ہیں جہاں پہ کام کرتے ہیں یہ زیادہ تر ان میں استعمال ہوتا ہے لیکن ایڈورس سسٹم زیادہ تر جو زیادہ سیریس نویت کی کیسز ہوتے ہیں جو کرمنل سیبل کیسز ہیں اس میں اپلایا ہوتا ہے ایڈی آر بھی سیبل کیسز میں اپلایا ہوتا ہے لیکن زیادہ ہیوی کیسز نہیں نارمل کیس اصل میں ایڈی آر کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چھوٹے چھوٹے پرابلم مدالہ تمہیں نہ لے جائے گا وہ تو ایڈی آر کے ذریعہ حل کروایا ہے کرو نا چلو کوئی بڑے پرابلم ہے کرمنل ہیں ٹکیتی ہے مرڈر ہے چلو اس میں آپ لٹیگیشن میں جائیں عدالت جائیں اور اپنا حق لیں لیکن یہ چھوٹے مٹے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یہ جو ایگریمنٹ میں توڑے ہیر پھیر ہو جاتی ہے آپس میں لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں جاپ کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے اس میں آپ ایڈی آر کو پرفر کریں خصوص ان فیملی پرابلمز کے اندر میاں بیوی کے ایشوز بچوں کی کسٹیڈی کے معاملات یہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی اچھے جا آپ ذرا ایڈورس سیرل سسٹم کی ذرا بڑائی کرتے ہیں یہ ایڈورس سیرل سسٹم زیادہ عدالتی پروسیجر کا پتہ نہیں اس وجہ سے ہم جناب عدالت اور جج اور وکیلوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں ہمیں لینگویج کا بھی پتہ اتنی اوکھی لینگویج ہوتی ہے لیگل قسم کی تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے بعض وقت اردو بھی بڑی مشکل ہوتی ہے ہندی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے تو عام بندہ وچارہ ویسے عدالتوں سے بھاگتا ہے اس کے وجہ سے وہ زارانہ اس کا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پروسیڈنگ کی جو ہے نا وہ جو ہے نا پریویسی کم ہوتی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پبلک ہوتی ہے میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہوتا ہے تو یہ دوسرا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ لونگ لوسٹ ان ٹرائل ہے بہت بڑا ٹرائل ہوتا ہے اپیل پروسیس یہ ہے وہ مطلب سال لگ جاتے ہیں آپ کے پرابلم حل کرنے میں اور دوسرا یہ کہ لیٹیگیشن جو ہے نا اس کے کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بزاری بات ہے ہر دوسرے دن جب آپ عدالت میں جائیں گے وکیل کو آپ کو کھرچی کرانا پڑے گا وہ کہے گا کہ آج میں بائیک پہ آیا ہوں آج پیٹرول مہنگا ہو گیا پھر آپ کو پیٹرول اس کو پیسے دینے ہوگے وکیل صاحب کو بعض وقت تو جج کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں ہاں جی اچھا جی اس کے علاوہ لیک اوہ انڈیپیننڈ اور امپارچل جوڈی شری بعض وقت جوڈی شری بھی کرب رہوتی ہے یار جج بھی بکے ہوتے ہیں آپ کی جو اگلی پارٹی جس کا آپ کا عدالت میں کیس چلا ہے شاید وہ تگڑا ہو شاید وہ جج اس کا دوست ہو یا جان پیچانوالا تو وہ آپ کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں دے گا بلکہ آپ کو سریل کرے گا اچھا جی اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے بیٹ کی عدالتی فیصلے ہیں ہر ایک اپنا اپنا کیس ہوتا ہے مطلب ہم وہ ایک لیگل سسٹم وہ سمپل چیزیں نہیں ہوتی فورن جیجمنٹ کو بھی آپ یہاں پلائن نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک بڑا اس کا ڈیس ایڈوانٹیج ہے سو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ذرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی حالانکہ ہے تو بڑا ہی آسان ٹاپک تھا جلدی ختم ہو جاتا لیکن کیا کروں یار میری کوشش تھی کہ آپ کو ہر چیز اچھے سے بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ یہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی ٹاپک جب بھی آپ کے ایکزیم میں آ جائے اور ویسے بھی آپ کو کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ اچھا یار یہ کیا تھا سو اس لئے آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ